سکھر انٹر گریٹڈ ہیلتھ سرورس آئی ایچ ایس ایمپلائیز جوانٹ ایکشن کمیٹی سندھ کی کال پر سندھ کے دیگر شہروں کی طرح سکھر میں بھی انٹر گریٹڈ ہیلتھ سرورس آئی ایچ ایس ملازم اتحاد زلہ سکھر کے زیر احتمام آئی ایچ ایس ایک سو گیارہ حسبتالوں میں گزشتہ پانچ سالوں سے کام کرنے والے ہزاروں میل وفی میل ملازمین کو جبری مطل کیے جانے والے عمل کے خلاف محمد بن قاسم پارکتہ سکھر پریس کلاب تک احتجاجی ریلی نکالی اور پریس کلاب کے سامنے احتجاجی درنا دیا اور نعرے بازی کی گئی ریلی کی قیادت انٹر گریٹڈ ہیلتھ سرورس آئی ایچ ایس ملازم اتحاد زلہ سکھر کے چیئرمن راشد احمد سمرو صدر وسیم سمرو وقار سمرو عبد المرتضاء اللہ رکھیو بمرو وقار بزدار اربیلو منگریو و دیگر کر رہے تھے اس موقع پر مذکورہ رہنماؤں کا کہنا تھا کہ ہم لوگ گزشتہ پانچ سالوں سے ایمان دری سے اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں لیکن افسوس آئی ایچ ایس کے ملازمین کے ساتھ سوٹیلی ماں جیسا سلوک کرتے ہوئے انہیں جبری مطلق کر دیا گیا ہے جس سے ہزاروں ملازمین کے گھروں میں فاقہ کشی ہو جائے گی ملازمین نے بالا حکام بالخصوص چیئرمن پی 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 بلاول بٹو زرداری وزیر اعلی سندھ و دیگر مطلقہ حکام سے نوٹس لے کر آئی ایچ ایس کے ملازمین کو بحال کر کے انہیں بیروزگار ہونے سے بچانے کا مطالبہ کیا ہے چودری محمد ندیم ایٹی ایڈ نیوز سکھر